تو آج یہ چیز سکھ کر کے یہاں سے جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا پیرنٹس کی طرف سے اپنی اولاد کے لیے سب سے بڑا گفت کون سا ہے ایک ماں ایک باپ اپنے بچے کو جو گفت دے ہیں ان گفت میں سب سے بڑا گفت کون سا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بڑا گفت عدب سکھانا ہے بچوں کو با عدب بناو بڑوں کا ریسپیکٹ کرنا سکھاؤ کھانے کے عدب سکھاؤ چلنے کے عدب سکھاؤ اٹھنے بیٹھنے کے عدب سکھاؤ یہ سارے عدب سکھانا یہ بیک بنا ضروری ہے غصفات رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ کا یہ قول کہ تاریخِ عدب خالق و مخلوق دونوں کے نزدیک مبغوض ہوا کرتا ہے اس لئے ضرورتی سمر کی ہے کہ آج کی نشیس کے اندر آپ اس پیغام کو اپنے دل میں بٹھا کر کے جائیں عدب یہاں مجھے ایک بات اور یاد آگئی حدیث مبارکہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لائے روٹی کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا تھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹکڑے کو اٹھایا صاف کیا تناول فرمایا اور ام المومنین حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا آئیشہ یہ عزت والی چیز ہے ایک بار اگر گھر سے چلی جاتی ہے تو پلٹ کر نہیں آتی آج کھانے گٹر میں ڈالے جاتے ہیں پھینک دیے جاتے ہیں اور مارڈن تحصیم کی بنیاد پر آدھا پانی پی کر آدھا گلاس پانی پھینک دیا جاتا ہے کھانا پلٹ میں چھوڑ دیا جاتا ہے اور ڈیسٹ بین کے اندر نجانے کتنا کھانا شادیوں کے موقع پر پھینک دیا جاتا ہے یہ روٹی اگر چلی گئی ہے تو پلٹ کر نہیں آتی یہ عزت والی چیزیں اس کا رسپیکٹ کرو کھانے کا بھی رسپیکٹ کرو اللہ کا بھی رسپیکٹ کرو اس کے رسول کا بھی رسپیکٹ کرو بزرگوں کا بھی رسپیکٹ کرو قرآن کا بھی رسپیکٹ کرو زمین کا بھی رسپیکٹ کرو عدب کی بنیاد پر جو چیز حاصل ہوگی وہ کسی اور چیز کی بنیاد پر حاصل نہیں ہو سکتی اللہ رب العزت جل جلالہو آقا کریم رعوف الرحیم علیہ التحی جتور تسلیم کے سب کو دو فیل ہم سب کو باعتم بنائے اور کہنے والے نے ٹھیک